ڈائی پرسنٹ زکاة ایدھر لوگوں کے عربوں پیسہ ہے تو ایک عرب کا ڈائی کروڈ زکاة نکلے تو آپ بتائیں کتنوں گروہ میں راشن جائے گا جب اسلام کا نظام آئے گا انصاف کا نظام آئے گا سب ایک صاف میں برابر ہوں ابھی آپ نے یہاں اسلامی نظام کی بات کی تو جمہوریت کے اندر دیموکرائٹک فارم آف گورنمنٹ کے اندر آپ اس نظام کو کیسے تبدیل کریں گے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہم پاکستان کے خیرخہ لوگ ہیں اگر ہم طالبان والا نظام اختیار کرتے ہیں تو وہ ایک پاکستان کو نقصان دے گا اس وجہ سے جو پاکستان میں نظام موجود ہے ہم اس نظام کے اندر آ کر پاکستان کے پھر اوپر اسلام کا نظام لانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ جو وقت دور نہیں یہ محرم الحرام ہے اگر بہتر لوگ لے کر امام حسین وقت کی بڑی طاقت کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں تو یہ بھی ان کے ماننے والے ہیں اصل امام حسین کے ماننے والے یہ لوگ ہیں جو ووٹ کی جنگی تھی نا یزید کو ووٹ نہیں دیا ادھر بات امام حسین کی کرتے ہیں اور یزیدیوں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اسلام کا نظام جا بائے گا انشاءاللہ ہر بندہ ایک صاف میں برابر ہوگا یہ ریاستہ مدینہ کا جو دعویٰ کرتے رہے ہیں کون سا ظلم ہے جو اس کے دور میں نہیں ہوا تو کیا ہو رہا ہے کیے پی کے میں دیکھ لیں جا کے آج ان کے امریکن سفیر کو اپنی کرسی پہ نہیں بٹھایا کب وہ وقت ہے کون سا اسلام ہے چودہ سو سالہ تریخ میں کوئی ایک ایسی پارٹی بتائیں اسلامی پارٹی جس میں قوم کی ماں اور بین کو نچوایا گیا ہو کیا پی ٹی اے کے جلسے میں نہیں ناچتی ہیں یہ دیکھیں قوم کی بیٹیوں کا جسم دکھانے کے بغیر ڈانس کے بغیر نچوانے کے بغیر نبی پاک کے غلام کی سرک اٹھے ہوتے ہیں یہ لوگوں کو دکھائیں یہ میڈیا میں پتہ ہمارا نہیں ہے یہ میڈیا میں پتہ ہمارا ادھر زرداری نواز کا کتہ پیاسا عمران کا کتہ تو ہائی لیٹ بریکنگ نیوز چوتیس چوتیس لوگ ٹی ایل پی کے شہیدوں تو خبر ہی کوئی نہیں یہ وقت دور نہیں ہے میڈیا کی آنکھیں کھلیں گے انشاءاللہ اسلام کا نظام آئے گا تو سب سیدھے ہوں گے انشاءاللہ ایک تحریک لبک پاکستان عام تاثر یہ پاہ جاتا ہے کہ آپ کافی انتہا پسند ہیں متشدد ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہی سوال ہمارے قائد محترم علامہ امیر المجہدین سے بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ بہت سخت روئیہ رکھتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ جس انسان کا روئیہ نموس رسالت پر اگر نرم ہوتا ہے وہ تو ایمان نہیں مسلمان ہی نہیں ہے اس معاملے میں ہم سے بڑا شدت پسند کوئی نہیں ہے تو باقی آپ کے سامنے آپ ہمارے بھائی ہیں دیکھیں لاکھوں لوگ ادھر اسی لیاقت بھاگ میں ساٹھ لاکھا جنادہ غازی ممتاز قادری کا ہوا تھا ایک پتہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا اس کے بعد امران خان کی اکومت میں ادھر سے مارچ ہم نے کیا جب ہمارا کریک ڈون کیا تھا بتائیں کون سی یہ میٹرو کا پول ہے کتنے پول ہیں ایک شیشہ بھی ٹوٹا ہے یہ بالکل پروپو گھنڈہ ہے کہ یہ یہ لوگ یہ لوگ یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ایک عام سے گاؤں سے ہیں انہوں نے خود رمضان میں اپنے کندوں پر اٹھا کے راشن لوگوں کے گرم میں دیا ہے ٹھیک ہے کون سی پارٹی ہے آج مہنگائی کے لیے پی ٹی آئی کے قومت باہر آ رہی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا انڈیا میں کچھ ساخی ہے بتائیں ایک بھی پی ٹی آئی کا احتجاج دکھائیں ہم سے کہتے ہیں کدھر ہیں لبائک والے یہ مسلمان نہیں ہیں لبائک والوں نے کلمہ پڑھا ہے پورے پاکستان میں احتجاج کی ہیں میڈیا نہیں دکھا رہا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہم تو ریکارڈ کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہم وہ کر رہے ہیں لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 آجدار ختم نبویت زندہ بات زندہ بات اچھے سر یہ بتائیے گا کہ رانہ سنولہ کافی گرفتاریاں کر رہے ہیں پچھلے دنوں شہباز گل کی گرفتاری ہوئی ہے آپ کے قائد بھی پچھلی گورنمنٹ میں ان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اگر نونلی کی گورنمنٹ اگر ٹی لپی کے خلاف کوئی ایکشن لیتی ہے تو اس کے بعد آپ کا کیا آگے لائے حمل ہوگا ان کو بولیں ایکشن لے کو تو دیکھیں وہ خود کہہ رہے ہیں پوری ریاستہ آپ کو نہیں روک سکتی انہوں نے بڑا چیک کیا فیضہ بات گواہ ہے کوشش کی تھی انہوں نے ساری دنیا کو پتا کیا ہوا تھا لاہور سے وزیرہ بات ٹھیک ہے وہ بھی گواہ ہے وہ شیغ رشید کہتا تھا ان کو ملتان روڈ نکراس ہونے دینا لاہور سے ہی نکلنے دینا پھر پاؤں پکڑ دیں بعد میں